اس کی وجہ سے یہ تو چھوڑا ہے وہاں پہ ہم نے چاہے بھی یہ ہے پہلے ڈرائیور چلا رہا تھا بعد میں کنیکٹر وہ آگیا ڈرائیور پہ تو چار پانچ کلومیٹر سے وہ چلا رہا تھا یہاں تین کلومیٹر پیچھے آیا ایک ہوتن کوئی چیز بھی آگے نہیں آیا ایسے ہی ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے وہ ڈرائیور نا اس کے ساتھ گپ شپ اپنی یاشی میں لگا ہوا تھا اس لیٹر کو گاڑی دے دی جانے اس کا کون ذمہ دار ہے آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ گاڑی کے آگے کوئی رکشہ اس سے گاڑی کنٹرول ہی نہیں آئی جو ہے وہ کنیٹر ہے نا وہ انہوں بندہ لگتا اسے کوئی کسی چیز کا پتہ بھی نہیں تھا اور ایسی آتے کلٹی ہو گئی آپ یہ بتائیں گے کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا ہے کیا یہ گاڑی اپنی روڈ سے ادھر ادھر بھی ہوئی ہے یا روڈ سے نیچے اتر گئی تھی اس نے بریک لگائی تو نیچے اتر گئی اس سے کنٹرول نہیں ہوئی پھر وہ واپس نہیں کر سکتا ہاں جی پھر وہ واپس نہیں کر سکتا ہاں جی ہمارے ملک عمر علی اولک صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ چیئرمین ملک صاحب آپ اس حادثے کے بارے میں کیا کہیں گے بڑا افسوس ہوا ہے اور اس میں جو اس مقام جو اس میں بتا رہے ہیں کہ بس جو ڈرائیور ہے اس کی وجہ کنڈیکٹر چلا رہا تھا تو اس کی روک تھام کے لیے جو جو ہمارے ہیں پولیس والے ان کو چیک کرنا چاہیے تھا پر یہ بدقسمتی ہے جو اس پر ملاقصوص پر کاف سرے جی جانوں کا نقصان ہوئے جخمی ہو گئے ہیں کاف سرے ہم جخمی کے لیے دارے ہم ذاتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سی اتا فرمائے ہاں جی اس وقت آپ کے سامنے عوام موجود ہے بہت بڑی تعداد میں اس حادثے کو دیکھنے کے لیے آئی ہے ہماری پولیس متضامیاں اس حادثے کی جگہ پر موجود ہے آپ کے سامنے اس وقت ہماری اطلاع کے مطابق چھ مریض جو انتہائی زخمی تھے ان کو ملتان ریفر کر دیا گیا ہے جبکہ چار مریض لئیہ میں ہیں اور آٹھ مریض کروڑ ڈالیس میں ہیں مریض کروڑ مرکات موشخ خرید موشخ خریف موشخ خرید موشخ خرید موسیقی